سبسکرائب کیجئے سید محمد قاسم یوٹیوب چینل کو پھر بیل بٹن کو دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم تی ٹونٹی ٹرائی سیری 2018 کا چوتھا میچ پاکستان اور زمبابوے کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا دونوں ٹیموں کی پوائنچ ٹیپ پر کیا صورتحال ہے دونوں ٹیموں کو فائنل میں جگہ بنانے کے لئے مزید کتنے میچیں جیتنا باقی ہیں پاکستان کی اس میچ کے لئے زمبابوے کی خلاف پلینگ 11 کیا ہوگی یہ تمام انفرمیشن آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے اس کے لئے پلیز آپ اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھئے گا سب سے پہلے پوائنچ ٹیبر پر نگاہ ڈالتے ہیں اگر پوائنچ ٹیبر پر نگاہ ڈالی جائے تو اسٹریلیا کے ٹیم ہمیں سرے فریس نظراتی ہے اسٹریلیا کے ٹیم الہوز فائنل کے لئے کولیفائی کر چکی ہے دوسرے نمبر پر ہمیں پاکستان کی ٹیم نظراتی ہے پاکستان ٹیم نے ابھی تک دو میچ کھیلے ہیں ایک جیتا ہے ایک ہارا ہے پاکستان کو فائنل میں جگہ پکی کرنے کے لئے صرف ایک میچ مزید جیتنا درکار ہے اگر پاکستانی ٹیم زمبابوے کی خلاف میچ جیت جاتی ہے تو پاکستان کی ٹیم فائنل میں پہن جائے گی ہاں اگر پاکستان ٹیم زمبابوے سے ہار جاتی ہے اور چاہے اسٹریلیا سے جیت بھی جائے پھر پاکستانی ٹیم کے لئے تھوڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے اس کے لئے کل کا میچ جیتنا لازمی ہے پھر چاہے اسٹریلیا سے ہار بھی جائے پاکستان فائنل میں پہن جائے گی اگر ٹیم زمبابوے کی بات کی جائے تو ٹیم زمبابوے کو کل کا میچ جیتنا لازمی ہے اگر زمبابوے کی ٹیم کل کا میچ ہار جاتی ہے تو اس ٹونا میٹ سے آؤٹ ہو جائے گی اب پاکستان کی پلینگ الیون کی بات کا لیتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے گیارہ کھلاڑی ہیں جو کل کے میچ میں زمبابے کے خلاف پاکستان کی جانب سے میدان میں اتریں گے کون سے کھلاڑیوں کو باہر کیا جائے گا کون سے کھلاڑیوں کو اندر لائے جائے گا پاکستان کی اوپنی بیٹسمنز کی بات کی جائے تو فخر زمان کے ساتھ صاحب زدہ فرہان کو موقع دیا جا سکتا ہے محمد حفیظ پہلے دونوں میچوں میں فلوپ ہو چکے ہیں تک چانس بھی ہے تیم منجمنٹ کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کسے کھلایا جائے کیونکہ محمد حفیظ تیم منجمنٹ کے لارلے ہیں وہ ان کو ڈروپ نہیں کر سکتے میڈر اوڈر بیٹسمنز میں پوزیشن نمبر تھری کی بات کی جائے تو حسین طالت کی جگہ حارید سحیل کو کھلایا جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حارید سحیل ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اچھے بیٹسمنز نہیں ہیں حسین طالت کو پورا موقع دینا چاہیے اگر دو میچوں میں اچھا پرفارم کریں کوئی اچھی لمبی انجز کھیلیں تو ٹھیک ہے ونہ اگلی سیریز کھیلیں سکارڈ میں شامل نہیں کرنا چاہیے نمبر چار پر صفحاز احمد کھیلیں گے نمبر پانچ پر شوئید ملی کھیلیں گے نمبر چھ پر عاصف علی کھیلیں گے نمبر سات پر شاداو خان ہوں گے نمبر آٹھ پر فہیم اشرف ہوں گے نمبر نو پر محمد نواز کو ایک اور موقع دیا جائے گا کیونکہ پچھ سپین بولنگ سپورٹ کر رہی ہے محمد نواز بھی اچھی بولنگ کرتے ہیں اور اس کو کنٹین کرتے ہیں فارس بولرز کی بات کی جائے تو نمبر دس پر حسن علی ہوں گے اور نمبر گیارہ پر عثمان خان شنواری کی جگہ محمد آمیر کو کھلائے جائے گا اگر پاکستان کی پلنگ الیون میں اوور آل تبدیلیوں کی بات کی جائے پاکستان کی پلنگ الیون میں دو سے تین تبدیلیاں ہو سکتی ہیں ایک تے محمد عفیز کی جگہ صاحب زدہ فرہان کو کھلائے جا سکتا ہے نمبر دو پر حسین طالت کی جگہ ہاری سحیل کو کھلائے جا سکتا ہے اور نمبر گیارہ پر عثمان خان شنواری کی جگہ محمد آمیر کو کھلائے جا سکتا ہے سبسکرائب کیجئے سید محمد قاسم یوٹیوب چینل کو پھر بیل بٹن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے